اتراخن کی گڑوال چھیتری کی دون گھنٹی میں بسا آج ہم دہرادون کے بارے میں جانیں گے لگ بھک 300 کلومیٹر اسکوائر میں فیلا دہرادون کی سمرتل سے اجائی 650 میٹر ہے اسی کے ساتھ دہرادون کو چھوڑ کر اس کی باقی تیسلیں گھاٹیاں اور پہاڑ ہے لگ بھک 6 لاکھ سے زیادہ پاپولیشن کو سمائی دہرادون اتراخن راج کی راجتھانی ہے دہرادون سبت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں دو سبت دہرہ اور دون سے بنا ہے جس میں دہرہ کا ارث سویر یا ٹیرہ ہے اور دون کا ارث گھاٹی سے ہوتا ہے دہرادون اتراخن کی راجتھانی ہے جہاں تیل اور پراکرتی گیس آیوک سرویکشن آف انڈیا بھارتی پیٹرولیم سستان جیسے کئی راشتری سستان ہیں اسی کے ساتھ ون انوسندان سستان بھارتی راشتری ملٹری کالیز اور انڈین ملٹری اکیڈمیک جیسے فیمس سکسن سستان ہے چلیے اب چلتے ہیں عطیق کے پنوں پر اور جانتے ہیں ہسٹری آف دہرادون کے بارے میں جہاں ہم پورانک کہانیوں سے لے کر موڈن ہسٹری کو جانیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی تبا دیجئے پورانک کہانیوں کا رکھ کریں تو دعا پر یک میں گروہ دہرادون کے آسپاس تپشہ کی تھی جس وجہ سے یہ حکاتی دہرادون کا نام دہرادون نگر ہوا کرتا تھا ایک اور انہیں پورانک کہانی کو جانیں تو جس درون پروت پر ہنمان بھگوان جی لکشمان کے لئے سنجیونی بوٹی لینے گئے تھے تو وہاں دہرادون میں ہی اسٹیت تھا دہرادون کے اندر ریسیکیز کی اگر ہم بات کریں تو بھگوان وشنو نے دیتیوں سے پیڑید ریسیو کی پراتنا پر دیتیوں کا یہی سرنہار کر یہاں بھومی ریسیو کو پردان کی تھی جو آگے چل کر ریسیکیز میں بدل گیا اس کے پرمان آپ کو اسکند پران میں بھی ملیں گے دہرادون کے آسپاس کئی پراشن مندیروں اور مورتیوں کے پرمان بھی پائے گئے ہیں جو رامین اور مہبارت کی پورانک کہانیوں سے جڑے ہیں چلیے اب چلتے ہیں موڈن ہسٹری کی طرف ساتھوی ستابدی تک دہرادون کو سودہ نگر نام سے جانا جاتا تھا جب اس کا ورڈن پرشتی چینی یاتری ہنسام نے کیا تھا پھر بعد میں اسے کالسی نام سے بھی جانے جانے لگا کیونکہ یہاں سمرات اصوک کا بھی سمراج جتھا دہرادون میں رامرائے سولہ سو چھیتر میں آئے تھے جب انہوں نے اپنے انویائیوں کے رہنے کے لیے یہاں اپنا ڈیرہ استعبت کیا اسی کے بعد دھیرے دھیرے یہاں نگر کا وکا سروح ہونے لگا اور ڈیرہ اور دون گھاٹی کے سبتے سے اس کا نام حمیصہ کے لیے دہرادون پڑ گیا اس کی بعد یہاں انگریجو کا آوکمن ہوا جب اٹھارہ سو سولہ میں انگریجو نے گورکھاؤں کو بھاگا کر دہرادون اور مصوری جگہ کو اپنے ادین کیا اس کی بعد انگریجو نے دہرادون مونیسیپیلٹی کو سن اٹھارہ سو سرسن میں استعبت کیا اور سن انیس سو کے آتے آتے ہری دوار کو دہرادون سے ریل لائن سے کریکٹ کر ایک ایتھیہا سک کام کیا سن انیس سو میں پہلی ٹرین ہری دوار سے دہرادون پہنچی دہرادون کو سکول کیپیٹل آف انڈیا نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں اچھے سکول کالیجز اور بہتر انسٹیوشنز ہیں یدی ہم دہرادون کے سب سے فیمس چیز کو جانے تو یہاں پلٹن بچار سب سے فیمس ہے جو باسمتی چامل کے لیے کافی جانی جاتی ہے دہرادون گڑوال چھیتر کا ایک جلہ ہے جہاں اسطحانی لوگ گڑوالی بھاسا بولنا پسند کرتے ہیں دہرادون کی ٹوریسٹ پلیس کو جانے تو اس کے پلٹن اسٹرل میں مسوری نام سب سے پہلے آتا ہے جاروں کی سمیے میں مسوری میں کافی برباری ہوتی ہے دوستو ہسٹری اور مسوری میں نے پہلے سے ہی بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اور ویڈیو کے ایڈ میں مل جائے گا مسوری کے سازت آپ روبر کیو سہست دھارا مائنڈ رولنگ مونسٹری لچی والا ہرکی دون فن ویلی مالسی ڈیر پارک راجاجی نیشنل پارک ٹپکیسور ٹیمپل جونل میجیم ٹپوون ٹیمپل فورسٹ ریچرس اسٹیوٹ پلٹن بجار رام رائے گرودوارا کالشی جوئی لینڈ وارٹر این امیجین پارک آدھی جگہوں میں جا سکتے ہیں دوستو دہرادون ہسٹری کے بعد آپ مسوری ہسٹری کو جرور دیکھئے کیونکہ مسوری ہسٹری میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو دوستو آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی میرا نام ہے سندیب پھر ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے نمشکار دوستو